بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم دو اشیوز پر بات کریں گے پہلے نمبر پر بات کریں گے پرامل پاکستان عمران خان صاحب نے آج دس اکتوبر کو ایک بڑا اعلان کیا ہے اور اگر اس اعلان پر پچاس فیصد بھی عمل درامت ہو جاتا ہے تو اپوزیشن کی تحریک کی ناکامی ایک سو پچاس فیصد کنفرم ہے اور دوسرے نمبر پر بات کریں گے ایک ایسا مسئلہ جس کی ڈیڑھ ماہ سے میڈیا پر اس طرح سے خبر نہیں آئی وہ معاملہ صرف بہاولپور کا نہیں ہے وہ پورے جنوبی پنجاب کا مسئلہ ہے وہ پورے جنوبی پنجاب کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے پنجاب کے لوگوں کا مسئلہ ہے وہ انسانیت کا مسئلہ ہے لیکن آغاز کرتے ہیں پرامل پاکستان عمران خان کے اعلان کا دیکھیں اپوزیشن اس وقت کمزور ہے ان کے بیانیے پر بھی آتے ہیں اور میں اس کو کمزور اپوزیشن کیوں کہہ رہا ہوں کمزور اپوزیشن اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ان کے آپس میں اختلافات ہیں پیولز پارٹی اور نون لگ مولانا فنرمان کا اس بات پر اختلاف ہے استیفے دینے کے معاملے پر پیولز پارٹی استیفے دینے نہیں چاہتی نون لگ اور مولانا فنرمان کہتے ہیں کہ فوراں ہمیں استیفے دیکھ کر اسمبلیوں سے باہر آ جانا چاہیے پھر ان کا یہ بھی اختلاف ہوا کہ مولانا فنرمان کو پی ڈی ایم کو جو سبراب نہ آیا گیا نواز شریف اور مریم چاہتے تھے کہ فضل الرمان صاحب کو پی ڈی ایم کا سبراب نہ آیا جائے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مدرسے کے بچے لانے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو صرف ڈیزل اور پٹرول کے اور گاڑیوں کے پیسے دینے پڑیں گے باقی وہ مدرسوں کے بچوں کو بھارکک لے آئیں گے جلسے کامیاب ہو جائیں گے اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ جس طرح سے فوج کو دھمکیاں دے سکتے ہیں اور وہ روٹیشن چاہتے ہیں اور یہ بھی سارے کہہ رہے ہیں کہ اگر فضل الرمان صاحب کو سبراب نہ دیا ہے تو یہ نہ ہو کہ وہ پوری اپوزیشن کو بیچ کے اور اپنا کام سیدھا کر لیں اور ان کا آپس میں بھی ہے نولک یہ کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی ہماری پیٹ میں چھڑا گھوپے گی پیپلز پارٹی کہتی ہے آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ نواز لیو کو جب بھی ہم نے مضبوط کیا جب بھی نواز لیو کو ہم نے طاقتور کیا اب جانی اس کا ساتھ دے کر ہمیشہ اس نے اسٹیبلشمنٹ سے جا کر ہاتھ میں لالیا ڈیل کر لی اور یہ بیانات آصف علی زرداری صاحب کے موجود ہیں جو کہ میں اپنی ایک ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں تو ایجنڈا مختلف ہے اندر سے ایک نہیں ہے اختلافات ہیں اعتماد نہیں ہے یہ ساری ان کی چیزیں ہیں اور بیانیاں بھی بڑا گھسہ پٹا ہے بیانیاں کیا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اس حوالے سے کہ جی آرٹی ایس بیٹھ گیا تھا اور دھاندلی کی گئی اس حوالے سے ادیل وڑائی صاحب نے ایک بہت ایپورٹڈ ویڈیو کی ہے جو اس طرح سے لوگوں نے نہیں دیکھی انہوں نے بتایا کہ اس رات جس رات الیکشن کے نتائج آ رہے تھے اس رات الیکشن کمیشن میں کیا کچھ ہوتا رہا انکھوں دیکھا حال انہوں نے بتایا ہے اگر آپ وہ سن لیں ویڈیو ان کی تو آپ کو انتاظہ ہو جائے گا کہ آرٹی ایس بیٹھا تھا نہیں بیٹھا تھا یا کیا معاملات تھے اصل ٹیکنیکل ایشیوز کیا تھے کہ اس طرح سے آج تک کسی نے نہیں بتایا جو ادیل وڑائی صاحب نے اس ویڈیو میں بتایا ہے آپ نے اگر اس رات کے بارے میں کسی سے پوچھنا ہے کہ اس رات کیا ہوتا رہا ہے تو جو رپورٹرز وہاں پر موجود تھے رات بھر وہ ادیل وڑائی صاحب ہیں فیاض راجہ صاحب ہیں فہیم اختر صاحب ہیں عباس شبیر صاحب ہیں بہت سے رپورٹر ہیں سوری مجھے ساروں کے نام یاد نہیں آرہے لیکن یہ سارے رپورٹر اس وقت الیکشن کمیشن میں موجود تھے اگر آپ نے پوچھنا ہے تو ان رپورٹرز سے پوچھیں بلکل اسی طرح جیسے میکسر آپ کو بتاتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں کیس چال رہا ہوتا ہے ہائی کورٹ میں کیس چال رہا ہوتا ہے اندر ہم دس بارہ چودہ پندرہ رپورٹر موجود ہوتے ہیں یا اگر کراچی ایک کیس چال رہا ہے تو وہاں تو کراچی کی رپورٹر ہوں گے نا اور تو کوئی نہیں ہوگا جو وہاں پر موجود ہوتا ہے جو رپورٹر وہ جو بتا سکتا ہے وہ آپ کو کوئی اور نہیں بتا سکتا اور اس حوالے سے ادیل وڑائی صاحب نے ایک اچھی ویڈیو کی باقی بھی آپ یہ جو رپورٹرز ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے جو وہاں پر موجود تھے کہ اس رات ہوتا کیا رہا ہے لیکن اب اپوزیشن کا ایک بنیاد جو مضبوط بنیاد تھی جو ان کو کسی حد تک فائدہ دے سکتی تھی لوگ پھر بھی ان کے ساتھ باہر نہ نکلتے لیکن ایک مورل سپورٹ ہوتی ہے ایک ہموش سپورٹ ہوتی ہے یہ حکومت کے ساتھ جو اختلاف ہوتا ہے حکومت کے اوپر جو تنقید ہوتی ہے جو تحفوضات ہوتے ہیں اس سے وہ جو ایک سپورٹ ہوتی ہے وہ اپوزیشن کو چلی جاتی ہے وہ ہے معاملہ مہنگائی کا دیکھیں پانچ چیزیں ہیں جن پہ اگر حکومت توجہ دے لے اور وہی پانچ چیزیں ہیں جو عوام کا کنسرن ہوتی ہیں اگر ان پانچ چیزوں پر توجہ دے لی جائے تو اس کے بعد آپ اس حکومت سے اور کوئی تحفوضات ہو رہی سکتے اور کوئی شکایت ہو رہی سکتے اور وہ پانچ چیزیں کیا ہیں جہاں پہ فوری طور پہ تبدیلی نہیں آسکتی فوری طور پہ چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی سالہ سال کی گراوٹ تباہی بربادی یہ ایک دم ٹھیک نہیں ہو سکتی لیکن کم از کم لوگوں کو نظر آئے کہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں ہم صحیح ٹریک پر آگئے ہیں تو لوگوں کے اتمنان ہوتا ہے پہلا مہنگائی یعنی جب آپ بزار میں چیزیں خریدنے جاتے ہیں آپ کو مناسب لیٹ پر ملیں دوسرا مسئلہ اگر آپ کے ساتھ کوئی نائنصافی ہوئی ہے زیادتی ہوئی ہے آپ تھانے میں جاتے ہیں پولیس کا رویہ ٹھیک ہو رہا چاہیے پولیس ڈیفارمز تیسرا معاملہ کیا ہے کہ آپ اگر کسی سرکاری دفتر میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بیوروکریسی کا آپ کے ساتھ رویہ اچھانا چاہیے چوتھا جو کہ مجھے پہلے کہنا چاہیے تھا وہ ہے اگر آپ خدا نے خاصتہ بیمار ہوتے ہیں تو آپ سرکاری ہیسپیتال میں جائیں تو وہاں پر آپ کو لائنوں میں نہ لگنا پڑے ڈاکٹرز کی تعداد زیادہ ہو نرسز کی تعداد زیادہ ہو ٹیسٹ فری ہو رہے ہوں ڈاکٹرز اشید طرح چک کر رہے ہوں بیڈز آبیلیبل ہوں یہ ساری سہولیات وہاں پر موجود ہوں اور پانچوہ جو ایشو ہے وہ اس طرح سے برائراز حکومت کا اس طرح سے اس کے انڈر نہیں آتا لیکن حکومت کے اس میں کردار ہے اور وہ ہے جوڈیشل ریفارمز کہ عدالتوں میں کیسز جلدی سنے جائیں لوگوں کو انصاف ملے تاریخ پہ تاریخ نہ ملے اور نائنصافی نہ ہو زیادتی نہ ہو ظلم نہ ہو یہ پانچ چیزیں ہیں لیکن ان پانچ چیزوں میں جو سب سے امپورڈنٹ بات ہے جس کے اوپر اس طرح حکومت سب سے زیادہ مشکل میں ہے جس میں سب سے زیادہ حکومت پر تنقید ہوتی ہے وہ ہے مہنگائی کا معاملہ اس کے حوالے سے آج پانچ پانچ پاکستان عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ سموار سے تمام وسائل بروع کر لائیں گے جو کرنا پڑا لیکن وہ مہنگائی کو کنٹرول کریں گے چار پانچ چیزیں ہیں گندم آٹا اور اچھا چینی کو میں اس طرح سے نہیں لیتا چینی بہت کم استعمال ہوتی ہے لیکن ظاہر ہے وہ چینی کے ریٹ کی وجہ سے تنقید بہت زیادہ ہوتی ہے چلیں چینی کر لیں گھی کر لیں یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ توجہ دینی چاہیے حکومت کو ان کے ریٹ کو کنٹرول کرنا چاہیے سبسیڈی دیں سبسیڈی کیسے دیں آپ یہ جو ہو رہی ہے اتصاب ہو رہا ہے اتصاب کے عمل کو تیز کریں آپ لوٹو ہوا پیسہ واپس لیں ابھی تیز سر رب آیا ہے نا اس کا جو یہ تھا کیا نامے اس کا زرداری صاحب کے کیسز میں جو فیک ہیں اس کے سر رب تیز سر رب رپے آئے ہیں نیپ کے پاس وہ حکومت کے پاس گئے ہیں وہ قومی خزانے میں گئے ہیں اچھا پچھلے دنوں ایک بار آیا تھا کہ پیٹرول کی قیمت اگر حکومت ایک موقع پہ حکومت نے نہیں بڑھائی تھی تو پتہ کیا گی سبسیڈی کتنی دیں پڑے گی یہ حکومت کو بتائے گا چھے عرب چھے عرب رپے سبسیڈی دے کہ آپ نے پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائی تھی اس سے فائدہ یہ ہوا کہ چلیں کچھ عوام کو ریلیف ملا ورنہ پیٹرول بڑھتا ہے تو ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے آپ کے پاس یہ تیئی سارہ بار ہے اعتصاب کا عمل تیز کیجئے لوٹا ہوا پیسہ واپس لیجئے عوام کو سبسیڈی دیجئے ان چیزوں کے اوپر جو کہ اشائے ضرورت ہیں جو کہ روٹین میں لوگ لیتے ہیں یعنی گندم آٹا یہ تو ہر گھر کی ضرورت ہے نا ہر بار روٹی پکنی پکنی ہے آپ گھی کا ریٹ کام کریں آپ یہ ساری چیزیں کچھ بھی کر لیں اب یہ دیکھیں نا آٹے کا مسئلہ دوبارہ بنا جب پہلے ہی ایشو بنا تھا پنجاب حکومت نے کیا کیا کہ ٹرکوں کے اوپر ڈالوں کے اوپر جو ہے وہ سپلائی شروع کی مخلف گلیوں میں بازاروں میں اس سے کیا فائدہ ہوا میں نے اپنے گھر کے قریب دیکھا کہ پہلے دن وہ جو آیا ٹرک کے اوپر آیا آٹا تو لوگوں نے خریدا چار دن بعد وہ ٹرک کھڑا رہا پندرہ دن کھڑا رہا لیکن خریدنے والا اس طرح سے کوئی نہیں تھا تو مسئلہ حل ہو گیا نا آپ اسی طرح کچھ بھی کریں لیکن لوگوں کے ریلیف دیں یہ سب سے بڑا اس وقت لوگوں کا کنسارنہ ہے مہنگائی اس میں کوئی شک نہیں ہے معاشی طور پر ملک تباہ حال تھا ایک سو سو ارب کے قریب کرزے تھے ملک جس طرح سے ڈالر کو مینٹین رکھنے کے لیے جو ہے وہ تئیس ارب جو ہے وہ تئیس ارب ڈالر جو ہے وہ بتایا گیا ہمیں جو حکومت کی جانسے فگر کہ تئیس ارب ڈالر مارکیٹ میں پھینکے گئے ڈالر کی ریٹ کو مینٹین رکھنے کے لیے تاکہ لوگوں کی تنقید نہ آئے اور ادھر سے کرزہ بڑھتا چلا گیا ابھی جو کرونا آیا اس کے وجہ سے پوری دنیا کی محشت نے ہیل گئی ہے پوری دنیا میں یہ مسئلہ ہوا ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ پوری دنیا اس وقت جس کا سامنہ کر رہی ہے معاشی تباہی لیکن پاکستان میں ظاہر ہے لوگوں کی قوت خرید کامیں اس طرح سے روزگار کے مواقع نہیں ہے بے روزگاری بہت زیادہ ہے یہ وہ چیز ہے جس پہ کام کرنے یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا سرکاری ملازمی نے تجاج کر رہے تھے کہ مہنگائی بڑھتی چلی جاری ہے تنہائے ان کی بڑھ نہیں رہی تاجروں کا یہ کنسار نہ ہے کہ جب لوگوں کی قوت خرید کام ہوتی ہے تو لوگ چیزیں نہیں خریدتے اس طرح سے ان کا کام کام ہو جاتا ہے تو یہ وہ ایک وائل چیز ہے مہنگائی جس کے اوپر اگر عمران خان صاحب نے اس کے اوپر کچھ پچیس فیصد بھی لوگوں کو بہتری نظر آگئی تو سو فیصد یقینی ہے پوزیشن کی ناکامی اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کے اپنے ذاتی مفاد ہے ان کے کرپشن کیسز ہیں کوئی ان کو عام کی فکر نہیں ہے میڈیسن کی قیمتیں یہ بہت بڑا کنسارنل لوگوں کا ابھی کچھ میڈیسن کی قیمتیں بڑی اس میں تو خیر جو تفصیل ہم نے دیکھی وہ یہ تھا کہ بہت سری عدویات ان کی قیمتیں باقی جگہوں پہ بڑی پاکستان میں بڑی نہیں ہے یہاں پہ کمپنیز نے بنانا چھوڑ دی جب بنانا چھوڑ دی تو وہ مارکیٹ میں اچھا خاصا وہ ایسے سمجھیں کہ شورٹ ہو گئی شورٹ ہوئی تو وہی دوائی پاکستان میں بھی لوگ پانچ گناہ زیادہ قیمت پہ خرید رہے تھے ایک ہے کہ ایک دوائی پچاس روپے کی ہے اور اس کی قیمت پینسٹر روپے کی جاری ہے لیکن کم از کم وہ پینسٹر پہ ملے گی تو صحیح نا یہ تو نہیں ہے کہ وہ ڈیر سو روپے کی آپ کو مل رہی ہوگی بلیک میں تو یہ اس طرح کی ایشوزیں ہیں لیکن یہ جو اعلان کیا ہے پھر ابھی ایک جو اعلان کیا ہے کہ موٹر وے کے اوپر جو قیمت اضافی زیادہ ہوتی ہیں اس طرح سے بات کی وہ بھی امپورٹنٹ ہے اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز یہ بھی بتا دوں کہ موٹر وے کے اوپر جب بھی آپ جائیں یا آپ اپنے اپنے شہروں میں تو سوشل میڈیا کے استعمال کریں جہاں پہ کوئی جیز مہنگی مل رہی ہو تصویر بنائیں اس دکان کی تصویر بنائیں ٹویٹ کر دیں مطلقہ ڈی سی او کو ٹیک کر کے اس سے اثر پڑتا ہے اس سے ایکشن ہوتا ہے اس پہ انتظامی پہ دباؤ بڑتا ہے اس پہ حکومت کا دباؤ بڑتا ہے یہ تو تھی جی مہنگائی کے حوالے سے جو ہے وہ بات اور صورتحال میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا